اسلام علیکم جی میں خارکیب نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں جو ہمیں امبیسی کی طرف سے کوئی ایکوئٹ نہیں کیا گیا امبیسی کی طرف سے ہمیں الٹا جھوٹ بولا گیا پہلے ہمیں بولا گیا کہ آپ کیو میں آ جائیں ہم سارے سٹوڈنٹ میں آلموسٹ کوئی 3000 ڈالر کی ٹکس بک کی ان ٹرینز کی آلموسٹ کوئی 200 سٹوڈنٹ ہوں گے لیکن جس دن ہم نے ٹکٹ بک کر لیا اور ہم موب کرنے لگے تھے دو گھنٹے پہلے امبیسی کی کوئلز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نہ آئیں کیو سیف سٹی نہیں ہے اب ترنوپل میں آ جائیں بچے اپنے پیسے سارے ضائع کر رہے ہیں امبیسی کی طرف سے سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہاں بھی ہم نے ایک نیوز دیکھی ہے جیو نیوز پہ پاکستان کا جو امبیسیڈر یہاں بیٹھا ہوا ہے یوکرین میں وہ سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں 5000 پاکستانی تھا جس میں سے 2000 وہ نے واپس پیج دیا اور 500 یہاں یوکرین میں صرف رہ گیا ہے اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوکرین میں صرف خارکیر میں یہ مور دن 500 سٹوڈنٹ ہے جو ہماری انیویسٹری میں پڑھ رہا تھا اور جن میں موسٹی جو ہے نا وہ یہ نیو کمبرز ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہے یوکرین میں جتنے بھی یہاں اس ٹائم اولیکسیس کا سٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے پاکستانی ہمارے بلکل ساتھ ہیں کوئی ہماری ایمیسٹری نے ہمیں مدد نہیں کی بس یہ اپنے نمبر بڑا آ رہے ہیں جیو نیوز مغیرہ پہ چینل پہ کر کے کہ ہم نے یہ کر دیا میری سب پاکستانی سے گزاریش ہے کہ ان پاکستانی انیویسٹری پہ ذرائع کی نہ کیا جائے اور ہم لوگ صبح سے ادھر میٹرو سٹیشن کا سبوی ہے ہم ادھر سے بیٹھیں صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا نہ ہم نے کچھ کھایا ہے نہ ہم نے کچھ پی ہے ہم صبح سے اس طرح لاوارسوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح دوسرے لوگ پڑے ہیں اور بلکل بھی اور بلکل بھی ایمیسٹری کی طرح سے ہماری بلکل ہیلپ نہیں کی گئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی ایمیسٹر صاحب نے ہماری پرائیم میسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے ہمیں یہاں سے تیسی تیرہ طرح سے نکالا گیا ہے صرف ہماری یہ گلتی ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں اور ہمیں اس چیز کی صدار ملے لیے کہ ہم پڑھنے آئے تھے ہم نے یہ نہیں تھا پتا یہاں سے کہے ہو گیا گا